اسلام علیکم ہاورڈ کیاڈمی کی طرف سے آپ کو ویلکم کہتے ہیں دیئر ایسپینٹس آج کافی ساری جابز کچھ اس میں سے اپلائی کرنے کے حوالے سے ڈیٹ کلوز ہونے والی ہے اور کچھ اچھی جابز ہیں جو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ تک کمیونیکیٹ ہونی چاہیے سو اس حوالے سے ایک تو ہے اسسسٹنٹ ڈائریکٹر کی امیگریشن ڈپارٹمنٹ جو کہ بہت اٹریکٹیو ہے تو اس میں جو ہمارے ایسپینٹس ہوتے ہیں میکسیموم جنہوں نے ماسٹر ڈگری کی ہوگی اس سے کم جو ایڈوکیشن والے جنہوں نے گریجویشن کی انٹر کیا ہے ان کے لیے بھی بہت ساری جابز ہیں نیشنل ہائی وے میں پیٹول افیسر کی جن کا پہلے کلوزنگ ڈیٹ ایکسپائر ہو چکے لیکن اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ابھی بھی آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں آپ اگر الیجیبل ہیں آپ ویدن ایج ہیں بھرکی ان کے فیزیکل سٹینڈر آپ پورے کرتے ہیں تو یہ ایک ہے نیشنل جاب پورٹل کے ذریعے سے جو نیشنل ہائی وے کی جابز ہیں جونئر پیٹول افیسر کی اور دوسری ہے انٹی ایس کے طرح سے جو پاسپورٹ اینڈ امیگریشن ڈپارٹمنٹ کی ہے تو اس حوالے سے ذرا آپ نے وہ فرق رکھنا ہے جہاں پہ آپ نے ایڈ کو دیکھنا ہوگا سو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آپ کی نیشنل جاب پورٹل پہ جن کو آپ کو اپلائی کرنے کے لیے نیشنل جاب پورٹل پہ ریجسٹرڈ کرنا ہوگا بہت اٹریکٹیف جاب میں یہاں پہ دیکھیں تو آپ نمبر ون پہ جونئر پیٹول افیسر کی اکی سو سیٹیں ہیں اکی سو سیٹیں ہیں بہت زیادہ ہیں اور اگر آپ کے اڈوز پروز میں آپ کے چھوٹے بین بھائیوں میں سے کوئی اپلائی کرنا چاہتا ہے تو بی پی ای سیون ہے البتہ ایک سکیل بہت بڑا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ فوٹنگ کے لیے کہ آپ فیوچر میں اپنا کیریئر گروہ کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے آپ ان کو ریکیمنٹ کر سکتے ہیں اپلائی فار دس جاب اور اوپن میرٹ پہ ون ففٹی فائی ہے پنجاب کی دس سو اٹھائیس ہے میں اس کو موٹا موٹا ریڈ کر رہا ہوں تھوڑی تیبیت بھی ڈاؤن ہے اس حوالے سے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکوں گا تو اس کے بعد سندھ رورال کی دیکھیں تو دو سو چونتیس جابز ہے یعنی کی پوسٹ ہے اور اس کے علاوہ سندھ اربن کی ون ففٹی ایٹ ہے خیبر پختونخواہ کی ٹو تھاری سیون ہے ملوچہ سان ون ففٹی فائی ہے ایکس فارٹا کی سکسٹی سیون ہے جی بی کی تیس ہے اور ایجیکی کی فارٹی ہے یہاں پہ فیزیکل سٹینڈر بھی پورا لکھو انٹر میڈیٹ ایف 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 ایسی کیا ہوا ہے وہ سیکنڈ ویژن کے ساتھ پانچ فوٹ آٹھ انچ ہائیٹ ہونی چاہیے اور سوری منیمم ہائیٹ فار میل کینڈیٹس پانچ فوٹ آٹھ انچ ہے اور منیمم ہائیٹ فار فی میل جو ہے وہ پانچ فوٹ چار انچ ہے اور یہ باقی فیزیکل سٹینڈر آپ ان کو بھی گتھرو کر سکتے ہیں اسسسٹنٹ کی چار پوسٹ ہیں سٹینڈو ٹائپسٹ کی تھاری فائی پوسٹ ہیں فوٹو گرافرز کی فارٹی سیکس ہیں یو ڈی سی کی تھاری ون ہے اور فیلڈ ایسسٹنٹ کی ون ہے اور ایل ڈی سی کی سیونٹی سیون ہے اور اس کے علاوہ پیرامیڈکس کی تھاری سیونٹ تو یہ ڈیٹیلز ہیں آپ کی اس کی جو اپلائی کرنے کی ڈیٹ ہے وہ اکتیس ابھی اپریل چال رہا ہے تو اکتیس اپریل ہے آپ اس کو کنفرم بھی کر سکتے ہیں میرے خیال ہے اکتیس تھاری اپریل ہے اپریل ہے دوہزار چوبیس ہو سکتا ہے کہ بعد میں کبھی آئیڈ دیکھیں سو یہ جی ان کی باقی ریکوئرمنٹ ہے آپ کیٹیگری وائز ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں جی ریلیکسیشن کے حوالے سے اگر کوئی کلیم کرنا چاہتا ہے ویسے 25 یئر ایج کہیں گے اب اس کے بعد آ جاتا ہے ڈیریکٹر ایٹ ایمیگریشن اور پاسپورٹ کی جابز اسیسٹنٹ ڈیریکٹر بی پی ایس سیونٹی اور یہ سیکنڈ کلاس گریڈز سیکنڈ کلاس ماسٹر ڈگری چاہیے ٹو یئرز ایمیسٹیٹیو ایکسپیرنس گورنمنٹ سیمی گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ میں پانچ اس کی نمبر اف پوسٹ ہے اور بائیس سے لے کے تیس سال اور پانچ سال کی اس میں ریلیکسیشن ہوتی ہے میرٹ پہ ایک سنگل پوسٹ ہے پنجاب کی دو ہیں سندھ کی رورل کی ایک ہے اوپن میرٹ پہ اکی پی کے کی ایک ہے نیٹ ورک انجینئر کی ہے سسٹم انچارج کی ہے اور سوفٹ ویئر انجینئر کی ہے سسٹم انڈیٹر کی ہے اور اس کے لبا کال سنٹر بی پی سیونٹین کی ہے ٹیکنیکل آفیسر کی ہے ایم آر پی اوپریٹر ہے اور اس کے لبا اسسٹنٹ مینیجر انڈوینٹری کی ہے سو یہ ہے جی جابز کے حوالے سے اور اس کی اپلائی کرنے کی ڈیٹ بھی کبھی تک کافی ہے کہیں پہ کلوزنگ ڈیٹ اگر منشنڈ ہے تو یہاں پہ ہے جی سکس مائی دوہزر چوبیس سکس مائی تک آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ باقی اور بھی ہے اسی کی ڈیریکٹر جنرل امیگریشن اور پاسپورٹ کی ڈیٹا بیس سوفٹ ویئر ہے اور اس کے علاوہ ہارڈ ویئر سپیشلسٹ ہے یہ پروجیکٹ بے سکیل وائز پرمنٹ نہیں ٹیکنیکل افیسر کی ہے اور ٹیکنیکل افیسر سوفٹ ویئر کی ہے سسٹم انچارج کی ہے ان کی بھی ڈیٹ جو ہے وہ لاسٹ ہے سکس مائی دوہزر چوبیس لیکن یہ جو پاسپورٹ امیگریشن ڈیپارٹمنٹ کی جابز ہیں ان کو آپ ایڈ ڈی ایس کے ذریعے سے اپلائی کریں گے ایڈ ڈی ایس کی ویب سائٹ پہ آپ جا کے اینڈ بھی دیکھ سکتے ہیں اور ڈیٹیلز بھی وہاں پہ ساری آویلیبل ہوں گی اور آپ کا بتاتے چلیں کہ جو آپ کا یہاں پہ جابز ہے یہ ماری اسسسٹنٹ مینیجر انوینٹی اور آپ کا اسسسٹنٹ ڈیریکٹر اس کی پہلے ایف پیسی سے کونڈکٹ ہوتی تھی پوسٹ تو اس کا کورس ہورڈ اکیڈمی آویلیبل ہے اس کے لئے بھی آپ اگر آن لائن پریپیریشن کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے جونیر آڈیٹر کی جو آن لائن پریپیریشن کرنا چاہتے ہیں آپ ہورڈ اکیڈمی کی پلیفارم پہ ہمارا کورس جوائن کر سکتے ہیں آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں آپ کو کوئی کیونیو کوئی کیونیو تو ویب سائٹ پہ بھی کورس کسیڈ آفیس